اسلام علیکم دوستو وٹواری بیٹک ٹی وی پر آپ کا مذبان ملک عبدالصبور ایک نئی ویڈیو لے کے حضر خدمت ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ کرونا درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر دوستو ہمارا اپڈیٹ دینے کا سسلہ بھی جاری ہے اور وہیں آپ کو اساست خوشخبری بھی دیتے چل دیں کہ ہمارے نئے لوگوں کے ساتھ روابت قائم ہو رہے ہیں اور یہ روابت اتنے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں کہ انامالاک صاحب جیسے مشہور فوٹوگراف اور ویڈیو پیکر بھی اب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور انہوں نے میرا یہ آئیڈیا بہت پسند کی ہے کہ جو بھی مختلف علاقوں کے گائیڈ ہیں وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ٹرانسپورٹر ہیں جو جیپے چلاتے ہیں انہیں ہم اپنے ساتھ جڑیں اور وہ وہاں سے ہمیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ دیتے رہیں اور ہم آپ تک پہنچاتے رہیں میری ویڈیو اگر کوئی ایسے دوست دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ وہاں پہ جیپ چلاتے ہیں ان علاقوں میں یا ان علاقوں میں کسی بھی کام سے وہ بست ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ جڑیں اس طرح آپ کے کام بھی بڑھے گا ہماری ویڈیوز دیکھ کے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے آپ کے پاس آج جائیں گے آپ کا کام بڑھے گا اور ہمارا کام بھی چلتا رہے گا تو چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی جانب اور اس سے پہلے آپ سے یہی درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آپشن پر کلک کرتے ہوئے آل نوٹرکیشن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ تک موچتا رہے دوستوں سبسکرائب کو ختم کرتے ہیں اور آپ نے آج کی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں آج کی ویڈیو جنسی ہے وہ شندور پاس کی ہے یہ میرے چینل پر لگنے والی یہ پہلی ویڈیو ہوگی ویسے تو آپ نے کافی سری شندور کے حوالے سے ویڈیو دیکھی ہوں گی یہ اس علاقے کی ویڈیو ہے کہ جہاں پر یہ جب یہ برف نہیں ہوتی ہے تو جو شندور پاس ہے وہاں پر ایک پولو گراؤنڈ ہے اور وہاں پر ملا لگتے ہیں تو میری باتجیت مزید بھی اگر شاید ہو لیکن اس سے پہلے نام الحق صاحب کی ہم باتجیت آپ کو سنائیں گے کہ وہ وہاں گئے اور انہوں نے وہاں کیا دیکھا تو آئیں چلتے ہیں نام الحق صاحب کی بات سنتے ہیں آج جائے جی ٹوئنٹی سیونتھ آف آکٹوبر اور رائٹ ناو ہم اس وقت ہیں جی شندور ٹاپ پہ مستود یہاں سے فورٹی ٹو کلومیٹرز ہے وہ سامنے بورٹ لگاوبیا جی اس کا چترال سکاؤٹ کا یہ منظر آج چکی ہیں اب یہاں سے نیچے ڈسنڈ ہے انشاءاللہ امید ہے کہ خریت سے نیچے پہنچیں گے یہ منزر ہے جی اس وقت یہاں پہ all white rather snow white let's go اس وقت جی کوئی ڈیڑھ بجیں اور ہم روک شندو ٹاپ سے پڑھیں گے ٹوارڈز پندر ویلی تقریباً کہتے ہیں کہ تیس سے چالیس کلومیٹر آپ کو اسی قسم کا رستہ ملے گا کیونکہ مت ہے اور آئیس ہے اچھی بات یہ ہے کہ چڑھائی نہیں ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم صریح سے اپنے لکھ اگلے مقام پر پہنچیں جی دوستو ناملک صاحب آپ سے مخاطب تھے اور یہ ان کا ٹور ہے یہ وہاں گئے ہوگئے تھے سیاہت کے بڑے دلدادہ ہیں اور بہت بڑا نام ہیں میرے استادوں میں سے ہیں ان کی مربانی ہے کہ انہوں نے میرا یہ جو خیال تھا میرے یہ جو کنسپٹ تھا کہ لوگوں کے ساتھ جوڑ کر چلنے کا اسے پسند کیا اور یہ ان کی ویڈیو ان کی اجازت سے ہم لگا رہے ہیں ان کا اپنا پیج بی ایپ اکڈنڈی کے نام سے اور اس پہ بھی کافی ساری معلومات ہوتی ہیں سیاہوں کے لیے شندور پاس گلگت بلدستان کا زلہ غیزر اور خیبر پختونخواہ کے علاقے زلہ چترال میں واقع ہے اسے اکثر دنیا کی چھت کا آ جاتا ہے شندور چوٹی یہ ایک فلیٹ پلیٹو انچی اٹھیوی زمین کا ایک چوڑا چپتہ رکبہ ہے اور اسے اپریل کے آخر اور نومبر کے آوائل میں اکراس کیا جا سکتا ہے اور پھر یہ چلتا رہتا ہے آگے یہ موسم گرمہ کے دوران بہت ہی چھوٹی چھوٹی ندیوں سے ایک نیا خوبصور نظارہ بجے ان سے یہ پاس بنا دیتا ہے اس پہ یہاں پر سلانہ شندور پولو فیسٹویل بھی ہوتا ہے اور یہاں پر یہ بہت بڑا پولو کا گرانڈ بھی ہے اور شندور ٹرام پر شندور پولو گرانڈ میں پولو میچ جنس ہے وہ عام طور پر ہر سال سات سے نو جلائک ہونے والے میلے کے تین دن میں لگ بک سات میچز کھیلے جاتے ہیں فینل میچ نو جلائک ہوتا ہے یہ کرونا کی وجہ سے میرا خیال ہے پچھلے سال دو سال میں یہ پروگرامز نہیں ہو سکے تھے اور سیاہ کم تھے لیکن اس وقت یہاں پر مجھے بتایا جائے رہا ہے کہ ونٹر کی جوسیات ہے وہ بھی شروع ہوگی ہے اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ اب موسم سلمہ میں بھی لوگ جاتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ آہستہ آہستہ جنس ہے موسم سلمہ میں جب یہاں پر ٹورزم پر موٹ ہوگی تو پھر مزید مشکری بھی آئے گی اور راستے سارا سال کھلے رہا کریں گے اور پھر ایک پاکستان کے ان علاقوں کی کی نئی خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی دوستو میری یہ جو باتیں ہیں یہ میں چکے وہاں کے آنی ہوں میں نے انفارمیشن بیس پر ہیں تو زیادہ میں شندور کے بارے میں اتنا کچھ نہیں بتا سکوں گا کہ میرا بھی اپنا علم بہت کام میں جیسے جیسے میرے وہاں سے رابطے مضبوط ہوتے جائیں گے اور وہاں سے لوگ جڑتے جائیں گے پھر میرا بھی علم بڑھتا جائے گا میری تجسس بڑھتی جائے گی انامال آگ صاحب کی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے ہمیں کیا بتا رہے ہیں انہیں کی بات ہم سنتے ہیں چلتے ہیں انامال صاحب آگ صاحب کے ساتھ آج سے 23 اکبر ہے جی اور اس وقت ڈیٹھ بجے ہیں اور یہ ہے جی شندور پولو گراؤنڈ یہ ہے نا جی یہ شندور پولو گراؤنڈ ہے جو کہ اس وقت ایک لیک لگ رہی ہے سب کچھ جمع ہوئی نہیں وہ نہیں ہے سر نہیں وہ نہیں یہ بیج یہ سیڑھ لگا ہوا ہے نا اس کے بیچ میں پولو گراؤنڈ یہ ہے جو سیڑھی لگا ہوئی نا جی اس کے بیچ میں پولو گراؤنڈ ہے اس کے اس طرح بھی سیڑھی اس طرح بھی سیڑھی لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے تو یہ حالات ہیں جی اس وقت یہاں پہ برف کپ پڑی تھی آر آخری دفعہ یہاں پہ برف تقریبان تین جن پہلے ساں تین دن پہلے پڑی ہے زیادہ اس کے بعد تو نہیں ہوئی نا اس کے بعد تو نہیں ہوئی نا اس کے بعد موسم کھلا ہوئی ہے اس کے بعد آہ زبردہ سیڑی تو یہ اس کے سیڑی سیڑیشن رائٹ نا اور میرے ساتھ یہاں پہ یہ ہیں کیا نام ہے آپ کا قربان علی قربان علی نہیں ہے ساری انفرمیشن دیا جی اس وقت کیا موسم ہوگا یہاں پہ اللہ پہ پریچر کتنا آزار مجھے پتہ نہیں ہے سیڑ بہت کم ہے دھنڈ ہے لیکن ہم لوگ فل کورڈ ہیں اور چل ہوا چال رہی ہے اور یہ دیکھیں کیا خوبصورت ہر طرف منظر ہے بیوٹیفل دس از شندور سلام علیکم ملک صاحب یہ سپیشل ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں یہ یہاں پہ لوکل گائیڈ ہوتے ہیں اور یہ تری یہ جنکشن پوائنٹ ہے یہ والا یہ یہاں پہ ہوتے ہیں یہ اپنا نمبر بھی بتائیں گے نام بھی بتائیں گے ہمارے ایک موریشن کے دوست ہے ملک صاحب ان کا ایک چینل ہے پوٹہاری بیٹک کے نام سے اور بڑا ریگولر اپ ڈیٹ کرتے ہیں وہ حالات کے بارے اور ویڈر کے بارے میں اور ساری چیز کے بارے میں آپ کا نام کیا ہے میرا نام بکا سے مکھانے جنکشن پرانٹ کا میں گائیڈ بھی ہوں تو آپ لوگوں سے مل کے مجھے بڑی خوشی ہوئے جیتنے بھی ہمارے لوکل پاکستانی ٹوریزم آتے ہیں ان کو بھی میرے ڈیریکشن دیتا ہوں بار ملک سے بار نرس دیاتے ہیں ان کو بھی میرے ڈیریکشن دیتا ہوں اب لوگ ایک ایسے پوائنٹ پر کھڑے ہو بھائی پوری دنیا کے تین بڑے پہاڑی سلسلے وہ یہاں کر مل رہے ہیں دیکھو تینوں مونٹن سامنے نظر آ رہے ہیں بھائی یہ ایک ایسا سلسلے پوری دنیا میں نہیں ملے گا بھائی رائیٹ والی ہے جو رہے ہیں ان کو نظر آ رہے ہیں بھائی کوئی حملیہ ہم لیں کوئی حملیہ شروع ہوتا ہے آپ اپنا نمبر اور نام بتائیں ہمیں تاکہ ملک صاحب کو آگے دے سکیں ملک صاحب جائے پھر آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ سے کے ساتھ اپنے چینل کے سلو بیوو کریں گے آپ کا نام ملک کو آپ نے بتا دیا واقع سامر خان واقع سامر نمبر بھی بتا دیں 0348567574 یہ میرا واٹسائپ بھی ہے میرا کونٹیکٹ بھی ہے سر ٹھیک ہے تو زندہ بار ٹھیک ہے نہیں بس ٹھیک ہے میں ملک صاحب مارے بڑے سے دوستوں میں ان کو بھیجوں گا کیونکہ انہوں نے کہا تھا بلکہ انہوں نے مجھے بھی یاد کروا دیا ٹھیک ہے جی دوستو یہ مقتصر سے شندور کے حوالے سے اور وہاں کے موجودہ یعنی کہ ستائیس تاریخ کے حوالے سے یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ تک ہم نے پہنچائی ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں مزید یہاں کی ویڈیوز ملیں گی تو ہم مزید یہاں کے اللہ تو واقعات آپ کو بتانے کے قابل ہوں گے کہ شندور کیسے پہنچا جا سکتا ہے کیسے یہاں تک جائے جا سکتا ہے اور پھر وہاں کے جو نظاریں ہیں وہ بھی آپ کو دکھایا کریں گے اللہ خیر کرے گا جی ابھی تو ہمارا آغاز ہے ہم نے ناران کغان کو اس پچھلے سیزن میں برپور کوری تھی اس کے بعد سوات کلام کی بھی کافیات تک کم کم یابرے کمرات میں کم کیا کم کم علومات اب تک پچھائیں لیکن وہ بھی ہم نے کیا اس کے بعد ابھی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو مری اور نتیہ گلی کا جو سنو فال کا سیزن ہے وہ پورا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہم انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے اور میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو بروقت اور درست حقائق پر مپنی رپورٹنگ جنسی ہے سیاہی مراکز کی جتنی پاکستان کی سیاہت کے علاقے ہیں وہاں سے اور پھر اس طرح کرتے کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے دیگر شہروں سے بھی جیسے جیسے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جائیں گے ہم ساتھ چلتے رہیں گے ایک بات یہاں پر میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ میرا مقصد تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کے میں کے لئے سولو فلائٹ کا حجمی نہیں ہوں میرے کچھ دوستوں نے کہا جی کبھی خود بھی کر لیں تو خود ہی کام کرتا ہوں میں ہاں جگہ خود نہیں پہوچھ سکتا میں سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں میرے ساتھ جننے والے جو لوگ ہیں آپ سب لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں اگر کوئی ٹور اپریٹر ہے آپ ان کے ساتھ جائیں لیکن اس گارنٹی کے ساتھ کہ میں نے کبھی کسی سے کوئی کمیشن نہیں لیا نہ آئندہ لوں گا اور اگر میرے ساتھ جو چلنے والے ہیں مجھے مید ہے کہ میری نیت ٹھیک ہے تو وہ بھی نگنیتی کے ساتھ کام کریں گے میرے جو دیکھنے والے سبسکرائبر ان کے ساتھ کبھی کچھ زیادتی نہیں کرے گا اگر کوئی ساتھ جاتا ہے تو حق الال کی نیت کے ساتھ آپ کام کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوس ہی نہیں ہوگی آنے والے بھی آپ کو خوش کر کے جائیں گے لیکن جانے والوں کو بھی آپ خوش کر کے بھیجیں میرا یہ آپ کے ساتھ یہی وعدہ ہوگا کہ میں انشاءاللہ آپ کو پرموٹ کروں گا مجھے اللہ پاک نے میرے ان سبسکرائبر کے وجہ سے عزت دی ہے تو میں انہی کا مان لکھوں گا لیکن آپ کو بھی ساتھ دیکھ کے چلوں گا اگر کوئی چائے بنانے والا ہے تو وہ بھی آئے مارے ساتھ جڑے کوئی ریسٹورنٹ والا ہے وہ بھی آئے کوئی ہوتل والا ہے تو وہ بھی آئے ہم کسی سے ایک رپیہ نہیں لیں گے اور نہ اندل لیا ہے نہ اندل لیں گے ریفری آف کاسٹ ہم پرموشن کریں گے ان کی اور وہ ہمارے سیاہوں کے لیے ہمیں اپڈیٹس دیتے رہیں گے اپنے علاقوں سے یہی ایک چین ہے اس چین کے ذریعے ہم چلیں گے اور انشاءاللہ کمیابی مارے قدم چومے گی ہم اپنے جو دیکھنے والے ان کے لیے نئے سے نئے علاقوں تب کی رسائیت ان سے یہ ممکن بنائیں گے کافی سر لوگوں ساتھ بات جی چل رہی ہے انشاءاللہ آندہ آنے والے دنوں میں مزید آپ بہتری دیکھیں گے آج کی ویڈیو اتنی تھی کیسی لگی اپنے رائے کا ضرور ازار کی جائے گیا اور میرے سبسکرائبر بھی میرے ساتھ اسی طرح جوٹ سکتے ہیں وہ بھی ویڈیو بنا کر مجھے پیش سکتے ہیں جازہ چاہوں گا پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات بہت بہت شکریہ